جنرل آسم مرید پاک فوج کے ستوے آرمی چیف تیونات ہوئے ان سے قبل کون کون سپاہ سالار کے عہدے پر فائز رہ چکے ہیں مدت ملازمت کتنی تھی کس کس کو جبری رسخت کا سامنا رہا اور کس کس نے مارشل نہ لگایا پاکستان کی سیونٹی فائف سالہ تاریخ میں جتنے آرمی چیف تیونات ہوئے ان کے حوالے سے ایک مختصر جائزہ قائدین کی نظر میں تو چینرل کو سبسکرائب کر دے اور ویڈیو کو لائک کر دے نمبر ون پہ آتے ہیں جنرل سر پرنگ وولٹر میسری آگز 1947 سے فروری 1948 تک آرمی چیف کے عہدے پر رہے پاکستان کے پہلے کمانڈر ان چیف اپنے عہدے سے ایک سال سے بھی کم مدت میں ریٹائل ہوئے ایسا مانا جاتا ہے کہ گورنرل جنرل قائدیازم محمد علی جنہ کے احکامات نہ ماننا ہی ان کی ریٹائرمنٹ کی وجہ بنی جنرل سر ڈیلیکس ڈیوورڈ گریسی فروری 1948 سے جنوری 1951 تک آرمی چیف کے عہدے پر فائز رہے جنرل فرنگ کی طرف جنرل ڈیلیکس نے بھی گورنرل جنرل کے کشمیر کے محاص پر فوج بیزنے کے احکامات کو تسلیم نہیں کیا اور اپنی مدت سے قبل ہی ان کی ریٹائرمنٹ ہوئی وہ پاکستان کے آخری برطانوی آرمی چیف تھے نمبر تری پہ آتے ہے ایوب خان جنوری 51 سے اکتوبر 1948 تک آرمی چیف کے عہدے پر فائز رہے ایوب خان پاکستان کے پہلے مقامی فور اسٹارڈ جنرل اور واحد ویل مارشل تھے وہ 1948 میں صدر پاکستان بنے اور تقریباً چھ سال تک آرمی چیف کے عہدے پر فائز رہے نمبر فور پہ آتے ہے جنرل موسا جنرل محمد موسا اکتوبر 1958 سے جون 1966 تک آرمی چیف کے عہدے پر فائز رہے کمانڈر ان چیف جنرل ایوب خان کی انتہائی وفادار محمد موسا ان کے دور حکومت میں دو مرتبہ آرمی چیف رہے ایوب خان نے انہیں ریٹائرمنٹ کے بعد 1967 سے 1969 تک مشرق پاکستان کا گورنر بنایا تھا نمبر فائیو پہ آتے ہیں جنرل یہیہ خان جون 1966 سے دسمبر 1971 تک آرمی چیف کے عہدے پر فائز رہے ایوب خان نے جنرل یہیہ خان کو 1966 میں آرمی چیف بنایا 1969 میں انہیں صدارت لینے کی پیشکش کی جنرل یہیہ خان نے فوجی حکومت قائم کی انہیں 1971 میں بٹوں کو حکومت سوپنے کے بعد اپنے گھر میں قید کیا گیا جنرل گل حسن خان دسمبر 1971 سے مارچ 1972 تک اس وقت کے صدر زلفقار علی بٹوں نے جنرل گل حسن خان کو آرمی چیف بنایا اور صرف دو ماہ تک آرمی چیف رہے نمبر سوت پہ آتے ہیں جنرل ٹکا خان مارچ 1972 سے مارچ 1976 تک آرمی چیف کے عہدے پر رہے اگستان کے اس وقت کے وزیر آزم زلفقار علی بٹوں نے جنرل ٹکا خان کو آرمی چیف بنایا اور اپنی مدد ختم ہونے کے بعد بٹوں کی حکومت میں ہی سیکیورٹی اور دفاع مشیر مقرر کیے گئے نمبر ایٹ پہ آتے ہیں جنرل زیاو الحق مارچ 1976 سے اگست 1988 تک آرمی چیف کے عہدے پر فائز رہے جنرل زیاو الحق چار ادوار تک ملک کے آرمی چیف رہے 1977 میں مارچ اللہ لگانے کے بعد وہ 1978 سے 1988 میں اپنی وفات تک ملک کے صدر بھی رہے نمبر نائن پہ جنرل مرزا اسلم بیگ اگست 1988 سے اگست 1991 تک آرمی چیف کے عہدے پر فائز رہے جنرل اسلم بیگ زیاو الحق کے بعد ملک کے آرمی چیف بنے اور بنظیر کی حکومت کا قیام بھی انہی کے دور میں ہوا اس وقت کے صدر غلام اسحاق خان نے انہیں عہدے میں توسیح دینے سے انکار کر دیا جس کے بعد وہ ریٹائر ہو گئے نمبر ٹین پہ آتے ہیں جنرل آصف نواز اگست 1991 سے جنوری 1993 تک آرمی چیف کے عہدے پر فائز رہے صدر غلام اسحاق خان نے جنرل آصف نواز کو آرمی چیف مقرر کیا لیکن وہ دل کا دورہ پڑھنے سے پہلے ہی انتقال کر گئے اور اپنی مدت آرمی چیف کو کمل نہ کر سکے اس کے بعد ویڈیو کو ہم کنٹینیو رکھیں گے اور انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم آپ کو پاکستان کے جو رہنے والے آرمی چیف ہیں ان کے بارے میں آپ کو آگائی دیں گے تو ویڈیو کو لائک کرو چینل کو سبسکرائب کر دے موسیقی موسیقی